موسیقی وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین گریٹ پیپلز ہال میں شاندار استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد کی چینی ہمبن سب سے ملاقات عمران خان نے کہا عالمی طاقت کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لیں خطے میں امن و استحقام کے لیے پاک چین تابون انتہائی اہم ہے سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ہے چینی وزیر اعظم بولے سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھولے گا دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تابون سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ سمیت کئی مہاہدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخد چین نے چار سو وزیروں کو جیل بھیجا کاش میں بھی چینی صدر کی تقلید کرتے ہوئے پانچ سو کرپ لوگوں کو جیل بھیج سکتا وزیر اعظم عمران خان کی چائنا ٹریڈ کاؤنسل سے خطاب میں بڑی خواہش کا اظہار کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے سی پیک گوادر پورٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا چینی ورکرز کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بنا دی گئی ہے چینی سرمایہ کاروں کو ہاؤسنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیش کش سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے دس رکنی سی پیک آثورٹی قائم کر دی گئی سربراہ عمران خان ہوں گے صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر دیا وزیر اعظم ڈائریکٹرز اور ارکان تائنات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سی پیک آثورٹی کے قیام سے منصوبوں میں تاتل ختم ہوگا سی پیک آثورٹی قائم کر لی ہے اور اس آثورٹی کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف جو منصوبے تھے وہ مختلف محکموں میں پہ کام ہو رہا ہوتا تھا اور لوگ سائلوز میں کام کر رہے ہوتے تھے کئی دفعہ تاخیر ہو جاتی تھی تو اب جب یہ ایک آثورٹی ہوگی جہاں کام میں رکاوٹ آتی ہے تو اس کو آسانی سے آئیڈنٹیفائی کر لیا جائے گا وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین گریٹ پیپلز ہال میں شاندار استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم کی قیادت میں پاکستانی وفد کی چینی ہمبل سب سے ملاقات عمران خان نے کہا عالمی طاقت کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لیں خطے میں امن و استحقام کے لیے پاک چین تعاون انتہائی اہم ہے سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ہے چینی وزیر اعظم بولے سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکستان میں چینی سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھولے گا دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعاون سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ سمیت کئی مہائدوں اور مفاہمت کی یاد داشتوں پر دستخد چین نے چار سو وزیروں کو جیل بھیجا کاش میں بھی چینی صدر کی تقلید کرتے ہوئے پانچ سو کرپ لوگوں کو جیل بھیج سکتا وزیر اعظم عمران خان کی چائنا ٹریڈ کاؤنسل سے خطاب میں بڑی خواہش کا اظہار کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے سی پیک گوادر پورٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا چینی ورکرز کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بنا دی گئی ہے چینی سرمایہ کاروں کو ہاؤسنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیش کش سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے دس رکنی سی پیک آثورٹی قائم کر دی گئی سربراہ عمران خان ہوں گے صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر دیا وزیر اعظم ڈائریکٹرز اور ارکان تائنات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتی ہے سی پیک آثورٹی کے قیام سے منصوبوں میں تاتل ختم ہوگا سی پیک آثورٹی قائم کر لی ہے اور اس آثورٹی کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف جو منصوبے تھے وہ مختلف محکموں میں پہ کام ہو رہا ہوتا تھا اور لوگ سائلوز میں کام کر رہے ہوتے تھے کئی دفعہ تاخیر ہو جاتی تھی تو اب جب یہ ایک آثورٹی ہوگی جہاں کام وزیر اعظم عمران خان کا دورہ چین گریٹ پیپلز ہال میں شاندار استقبال گارڈ آف آنر پیش کیا گیا وزیر اعظم کی قیادت میں پاکسانی وفد کی چینی ہمبن سب سے ملاقات عمران خان نے کہا عالمی طاقت کشمیر کی صورتحال کا نوٹس لیں خطے میں امن و استحقام کے لیے پاک چین تابون انتہائی اہم ہے سی پیک منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح ہے چینی وزیر اعظم بولے سی پیک کا دوسرا مرحلہ پاکسان میں چینی سرمایہ کاری کی نئی راہیں کھولے گا دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تابون سرمایہ کاری اور تجارت کے فروغ سمیت کئی محایدوں اور مفاہمت کی یادداشتوں پر دستخد چین نے چار سو وزیروں کو جیل بھیجا کاش میں بھی چینی صدر کی تقلید کرتے ہوئے پانچ سو کرپ لوگوں کو جیل بھیج سکتا وزیر اعظم عمران خان کی چائنا ٹریڈ کاؤنسل سے خطاب میں بڑی خواہش کا اظہار کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کا بہترین وقت ہے سی پیک گوادر پورٹ کا پہلا مرحلہ مکمل ہو چکا چینی ورکرز کے تحفظ کے لیے خصوصی فورس بنا دی گئی ہے چینی سرمایہ کاروں کو ہاؤسنگ کے شعبے میں سرمایہ کاری کی پیش کش سی پیک منصوبوں میں تیزی لانے کے لیے دس رکنی سی پیک آثورٹی قائم کر دی گئی سربراہ عمران خان ہوں گے صدر مملکت نے آرڈیننس جاری کر دیا وزیر اعظم ڈائریکٹرز اور ارکان تائنات کریں گے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں سی پیک آثورٹی کے قیام سے منصوبوں میں تاتل ختم ہوگا سی پیک آثورٹی قائم کر لی ہے اور اس آثورٹی کو قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ مختلف جو منصوبے تھے وہ مختلف محکموں میں پہ کام ہو رہا ہوتا تھا اور لوگ سائلوز میں کام کر رہی ہوتے تھے کئی دفعہ تاخیر ہو جاتی تھی تو اب جب یہ ایک آثورٹی ہوگی جہاں کام میں رکاوٹ آتی ہے تو اس کو آسانی سے آئیڈنٹیفائی کر لیا جائے گا موسیقی